اس لسن کے اندر بھی ہم تین ایڈوانس سٹرکچر سیکھیں گے جس میں کہ ہم تین طرح کے دیلی یوز انگلیس سٹرکچر کو بولنا سیکھیں گے کہ اگر اس ٹائل کے سٹرکچر آپ کو بولنے ہو تو آپ کس طرح سے بولیں گے جس میں کہ پہلا جو ہمارا سٹرکچر ہے وہ یہ ہے کہ اس نے سیدھا مجھے جانے کا کہہ دیا یا جیسے آپ نے یہ بولنا ہو کہ اس نے میری مدد کرنے سے صاف انکار کر دیا یا اگر آپ نے یہ کہنا ہو کہ تم میرے مشورے کو صاف منع کیسے کر سکتے ہو یا سیدھا منع کیسے کر سکتے ہیں کہ ہم جو بولتے ہیں اپنی عام لینگویج کے اندر اس نے سیدھا ہی انکار کر دیا یا اس نے صاف ہی انکار کر دیا یا اس نے میرے مو پر ہی بول دیا میرے مو پر ہی انکار کر دیا یا میرے صاف سیدھا منع کر دیا ایسا کچھ بھی انکار منہ ریجیکشن جس میں کہ کسی قسم کی کوئی کرٹسی کا لحاظ نہ رکھا جائے اب ہم اس طرح کے سٹائل میں ہم دو تین سٹائل سے بولتے نا کہ سیدھا ایسے کہہ دیا ساف ایسے کہہ دیا میرے مو پہ ایسا کہہ دیا ٹھیک ہے انگلیش میں اس کے لیے اس طرح کے جملے جس میں کہ کوئی کرٹسی کا لحاظ نہ رکھا جائے کوئی مینرز کا لحاظ نہ رکھا جائے ساف ساف سیدھا سیدھا مو پر کہہ دیا جائے تو اس کے لئے جو ورڈ یوز ہوتا ہے وہ ہے آوٹ رائٹلی جیسے کہ یہ سینٹنس ہے کہ اس نے سیدھا مجھے جانے کا کہہ دیا اس کو آپ انگلیش میں کہیں گے مطلب کہ سیدھا ساف مو پر اسی وقت بول دے گا بس جاؤ تم سیدھا اس طرح کا جو جملے ہوتے ہیں پھر آوٹ رائٹلی ہم لگا دیں گے تو اس کا یہ مطلب یہ ہے کہ اس نے کسی قسم کی کوئی کرٹسی شو نہیں کی ہم کا کوئی لحاظ نہیں رکھا ساف سیدھا مجھے اس طرح سے بول دیا ٹھیک ہے نیکس جیسے کہ سینٹنس ہے کہ اس نے میری مدد کرنے سے ساف انکار کر دیا اب ساف انکار کو کہیں گے کہ اس نے ساف انکار کر دیا کہ میں تو تمہاری مدد نہیں کر سکتی ٹھیک ہے اسی طرح سے جیسے نیکس جملہ تھا کہ تم میرے مشورے کو ساف منہ کیسے کر سکتے ہو تو اس کو آپ کہیں گے ہاؤکم ہاؤکم ہم ہمیشہ لگاتے جب ہم نے یہ کسی کو کہنا ہے کہ یہ کام تم کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے تو یہ جو کیسے ہم کہتے ہیں نا کیسے کر لیا تم نے یہ کیسے کر سکتے ہو ٹھیک ہے وہاں پہ ہم ہاؤکم use کرتے ہیں تو ہاؤکم you outrightly rejected my suggestion کہ تم نے کیسے میری جو suggestion ہے میں نے کسی کام کو کرنے کے لئے تمہیں مشورہ دیا اور تم نے outrightly reject کر دیا تم نے outrightly متلاب صاف ہی سیدھا ہی اس کو منہ کر دیا کہ نہیں بھی یہ کام نہیں ہو سکتا ہے آفیس وغیرہ میں ورک پلیس پہ یہ ہو سکتا ہے کہ جیسے آپ نے کوئی کام چل رہا ہے اور کوئی جو بھی ٹیم میں لوگ کام کر رہے ہوتے ہیں تو ایک نے سجیسٹ گیا کہ اس کو اس پروجیٹ میں ہم اگر اس طرح سے کر لیں تو یہ ایسے ہو سکتا ہے اور ہو سکتا ہے دوسرا بندہ اس کی سجیسن کو آٹ رائٹ لی ریجیک کر دی نہیں نہیں یہ تو ٹھیک نہیں ہے تو تب آپ کہیں گے کہ اس نے آٹ رائٹ لی ریجیک کر دی میری سجیسن ٹھیک ہے کہ صاف سی دی انکار کر دیا اچھا جی اب نیکس ٹام جو سیکنڈ جو سٹرکچر ہے جو ہم وہ اس طرح کے جو جملے ہوتے ہیں کہ امی کے آنے تک کچن صاف کر لو یا مدر کے آنے تک یا موم کے آنے تک آپ جو بھی بولتے ہیں یا ماتا کے آنے تک جو بھی آورڈ بولتے ہیں ٹھیک ہے کہ ان کے آنے تک کچن صاف کر لو کیا ہو سکتا ہے امی جو ہیں وہ گھر سے باہر گئی ہوئی ہیں اور آپ کچن میں کچھ پکا پکو رہے ہیں کچھ کر رہے ہیں آپ کچن اچھا خاصا میسی کر دیا ہے گندا کر دیا تو آپ نے اگر یہ جملہ بولنا ہے کہ امی کے آنے تک کچن صاف کر لو داکہ ان کو آنے تک غصہ نہ ہو یا آپ نے یہ کہنا ہو کہ میرے پتہ چلنے تک اس نے میری چوکلٹ کھا لی جب تک مجھے پتہ لگتا اس نے میری چوکلٹ کھا لی اچھا جیسے جملہ ہے میرے پہنچنے تک وہ چلی گی آپ نے ان تینوں سنٹینسز میں یہ قومت دیکھا ہوگا کہ ایک کام کے ہونے تک دوسرا کام ہو چکا تھا جب ہم نے یہ کہنا ہونا ہے کہ اس کام کے ہونے تک یہ کر لو یا اس کام کے ہونے تک وہ کام ہو چکا تھا اس تہاں کے جملہ کے لیے جو ہونے تک کا جو ہے نا یہ بیش میں ہم جو time period بتا رہے ہوتے ہیں اس کو ہم انگلیش میں بولتے ہیں by the time by the time مطلب کہ اس کام کے ہونے تک یہ ہو چکا تھا یا یہ کر لو یا ایسا کر لینا چاہیے تو اس کے لیے ہم by the time یوز کاتے ہیں آپ دیکھیں سنٹینسز دیکھیں کہ امی کے آنے تک کچن ساف کر لو اس کو آپ کہیں گے clean up the kitchen by the time mom arrives یا امی arrives یا mother arrives کہ کچن کو ساف کر لو clean up کرنے کا مطلب بہت ہے ساف کر لینا ہے clean up the kitchen کچن ساف کر لو by the time کہ ان کے آنے تک اس لمحے تک اس time تک جب تک وہ پہنچ جائیں گھر ان کے آنے تک کچن ساف کر لو اسی طرح سے جیسے یہ next جملہ ہے میرے پتہ چلنے تک اس نے میری چوکلیٹ کھا لی ٹھیک ہے جب تک مجھے پتہ لگ تھا میری چوکلیٹ وہ کھا چکی تھی اس کو آپ انگلش میں کہیں گے she had already eaten my chocolate by the time I found out یہاں پہ آپ دیکھیں ہم نے use کیا ہے had already چونکہ یہ past کا جو نا وہ سینٹنس بن رہا ہے کہ میرے پتہ چلنے تک وہ یہ کام کر چکی تھی ہو چکا تھا ٹھیک ہے complete ہو چکا تھا کام ٹھیک ہے تو میرے پتہ چلنے تک اس لیے کہا she had already eaten my chocolate میرے پتہ چلنے تک وہ میری چوکلیٹ کھا چکی تھی by the time I found out کہ مجھے پتہ چلتا ٹھیک ہے اگلا جیسے جملہ ہے کہ میرے پہنچنے تک وہ چلی گئی جب تک میں وہاں پہنچا تو وہ چلی گئی اس کو کہیں گے she had already ہمیشہ یاد رکھی گا کہ جب ہم نے میرے وہاں جانے تک مطلب یہ سارا کام جو ہے نا یہ پاسٹ میں ہو چکا ہے تو پھر ہم جو جملہ ہے نا اس میں had already use کریں گے میں ٹنسز آپ کو ڈیٹیل میں پڑھاؤں گی پھر انشاءاللہ آپ کو یہ ساری چیزیں جو نا ڈیٹیل میں سمجھ میں آ جائیں گی she had already left by the time I reached there کہ وہ پہلے سے ہی جا چکی تھی by the time میرے پہنچنے تک I reached there کہ جب تک میں وہاں بے پہنچتا یا پہنچتی وہ جا چکی تھی اچھا جی اب جو تیسرا structure ہم نے پڑھنا ہے وہ ہے کوئی مدد نہیں آ رہی یا میں مری جاؤں گا آنے والی سردیوں میں یا کوئی جواب نہیں آ رہا تھا پہلا اور تیسرا جو sentence ہے یہ آپ کو same لگ رہا ہوگا اور جو درمیان والا second sentence ہے یہ آپ کو شاید different لگ رہا ہوگا لیکن یہ different نہیں ہے ان میں ایک common sense ہے ایک sense ہے جو تینوں کے اندر common ہے common sense مجھے کٹھا نہیں بولا چیز تھا وہ اور meaning ہو جاتا ہے مطبکہ ایک sense ان تینوں sentences کے اندر جو تینوں میں common ہے جس کے لئے ہم ایک word انگلیش میں use کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آنے والا جو ہوتا ہے نا چیز اس کے لئے ہم word use کرتے ہیں forthcoming ٹھیک ہے forthcoming اسی word کو use کرتے ہیں ہم تینوں sentences بنائیں گے کیسے کوئی مدد نہیں آ رہی آ رہی کوئی چیز جو future میں آنے والی ہو یا آ رہی ہو یا آنے والی ہو ان دونوں senses کے لئے ہم یہ word forthcoming use کرتے ہیں جیسے کہ no help is forthcoming ٹھیک ہے کہ کوئی مدد نہیں آ رہی ہے اگر آپ نے کسی کو کہنا ہو کہ جیسے خدا نہ خواستہ کسی situation میں آپ پھسے ہوئے ہیں اور آپ expect کر رہے ہیں کہ آپ کو کہیں سے مدد آئے گی کہیں سے help آئے گی تو اس وقت اگر آپ نے یہ کہنا ہے کبھی کوئی مدد نہیں آ رہے سو اپنی جو جو بھی hope لگائی اس کو چھوڑ دو تو اس کو آپ اس طرح سے کہیں گے no help is forthcoming ہم اقصد normal جملوں میں کہتے ہیں no help is coming وہ بھی ٹھیک ہے but no help is forthcoming ہمیشہ یہ ہوتا ہے کہ جس کی expectation ہو یا جس کا اندازہ لگایا جا رہا ہو کہ یہ ایسا آنے والے future میں ہونے والا ہے تو forthcoming use کرتے ہیں جیسے اگلا جملہ ہے میں مری جاؤں گا آنے والی سردیوں میں آنے والی یا ہونے والا جو میں نے آپ کو بولن اس کے لئے ہم forthcoming use کرتے ہیں جیسے میں مری جاؤں گا آنے والی سردیوں میں اس کو ہم انگلیش بولیں گے I will visit Murray in the forthcoming winter آنے والی سردیوں میں ٹھیک ہے جیسے ابھی آپ کے ملک میں اگر elections آنے والے ہوں ٹھیک ہے تو آپ کہہ سکتے نا کہ فلاں party جو آنے والی elections میں جیس سکتی ہے ٹھیک ہے تو فلاں party is expected to win in forthcoming elections کہ فلاں party کے بارے میں ایکسپیکٹیشن ہے جو forthcoming elections مطلب جو آنے والی elections ہیں اس میں وہ جیس سکتی ہے یا اگر آپ نے ایسا بولنا ہو کہ میں جو ہونا بڑا اچھا perform کروں گا اپنے آنے والی exams میں I am going to perform excellent in my forthcoming exams ٹھیک ہے کہ میرے جو آنے والی exams ہیں مطلب کوئی بھی تھا یہ اب بات past کی ہو رہی ہے کہ کسی past میں آپ کہیں سے کوئی answer expect کر رہے تھے اور اس وقت وہ آپ کو response یا answer آپ کو ملنی رہا تھا بتا آپ past کی بات رہے لیکن past میں جو کہ آپ expect کر رہے تھے کہ کچھ آپ کو ملے گا یا ہوئے گا response جو تھا وہ نہیں ہمارے پاس آ رہا تھا ہمیں کوئی جواب نہیں مل رہا تھا ٹھیک اگر اچھا لگا ہے انٹرسٹنگ لگا ہے بتائیں کومنٹس میں شیئر کیجئے اگر آپ نئے ہیں چینل پہ سبسکر کیجئے سبسکر لیکن سن اللہ سبسکر موسیقی